موسیقی ناظرین والٹن کے لوگوں سے آپ ملے کھوڑا پنڈ کے لوگوں کیا سمجھتے ہیں کیا تافصرات ہیں ان کے وہ ہم نے آپ کو دکھائے اب ہم آپ کو لے کے آئے ہیں پورس ایریا میں ڈی ایچ اے ایس ٹوک کی یہ مارکٹ ہے یہاں ہم لوگوں سے پسکو کریں گے اور جانے گی کہ یہاں کی سیاسی سوچ کیا کہتی ہے تو آئیے ہمارے ساتھ السلام علیکم کیسے ہیں آپ جانتے ہیں شکر اللہ یار مجھے بتائیں اسی علاقے سے ہیں جی جی دوبارہ الیکشن ہونے جا رہا ہے کس کو دے رہے ہیں وہ پی ٹی ای نون لی نون لی کیوں لاہور لاہوری لاہور سے آپ دے لینا پنجاب کی پوری بات کریں تو گورنر ہونٹی مانگ گئی لاہور میں بھی سیٹے سارا کچھ مہنگا ہو گیا الحمدلللہ پہلے صحیح تھے اب تھوڑے ڈیسٹراب ہوں اب ڈیسٹراب ہو گئے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں فادر ساتھ اور حفیق صاحب دیتے ہیں کہ اس دفعات اب تو ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں میں امام کو سارے کو نظر آگے ہیں عمران خان کے میں بھی چانس ہیں آپ بتائیں کس کو دینا ہو ہم نے نون لیک کو دینا ہو نون لیک کو دینا ہو وجہ ہے آپ کے سامنے ابھی لائٹس کی ڈیسٹراب دیکھیں اس کے بعد پھر منگائی بھی ہو گئی ہے لائٹس اگر آپ لائٹس کی بات کرتے ہو تو آپ کی کب نون کی کام تھا نہیں بہت کم تھی اب زیادہ ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں ضرور جیتے ہیں ضرور جیتے ہیں خالد سادر بیق صاحب کیا ہے بوڑ دینا آپ نے جہاں گئے ہو جہاں گئے ہو شیر کو شیر کو کیوں شیر ہمارا ببر شیر ہے شیر ہمارا ببر شیر ہے ٹھیک ہے آئے ناظرین کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کے تاثرات دان لیتے ہیں کیونکہ گرما کرمی میں نے آپ کو دکھائی یہاں پر بینلز بغیرہ تو نہیں لگے ہوئے وہ باقی علاقوں میں لگے ہیں لیکن لوگوں کا یہاں پہ رچ کافی زیادہ ہے سامنے گو کیا حالب آئے ٹھیک ہے زمن اندھ خواب ہونے زارہ دوبارہ سے کس کو ووڈ دے رہے ہیں شیر کو شیر کو کیوں پی ٹی کو ہی دینا نہیں پی ٹی کو خان صاحب جیتے ہیں جیت کے یا کیا سب کچھ مہنگا ہو گئے خان صاحب سب کچھ مہنگا کر دی آپ نے ٹھیک ٹھیک ہے الیکشن ہونے زارہ دوبارہ یہاں پہ کس کو ووڈ دے رہے ہیں سر میاں شیر کو شیر کو خان صاحب رفیق صاحب کو انشاءاللہ جی جائیں گے وہ انشاءاللہ فکی بات ہے ضرور تو حمائن حفقت صاحب اچھے گرنیڈ نہیں ان کی مقابل میں تکڑی نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا لیکن 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 آپ کا ووڈ دے ہیں ہمارا ووڈ شیر کو آپ کا شیر کو اچھا خوابہ تین بھی ہیں تو میں ان سے بھی بات کرتا ہوں ملون میں کیا یا آپ کی تکڑیے ہیں اچھے گیاں کیسی ہی آپ ٹککڑے ہیں آپ نے ووڈ دیا تھا ہمارا ویدی نواز شریف نواز شریف کو اب جنوبی ووڈ دے رہا ہے اب کس کو ووڈ دے رہا ہے اب بھی شیر کو بزا کیا اس کی بزا گیا بزا شیر ہی ہے اچھا بزا رہنی ہے بزا یہ ہے کہ شیر ہی ہے سامدھن کم جی بھائی کسے ہیں کس کو ووڈ دیا تھا پہلے میں نے عمران خان کو ہمائی اکتر ولید اکبال صاحب کو اچھے کرتے ہیں ولید اکبال تو نہیں ہے ہمائی اکتر وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بادا کیا تھا مجھے تو مجھے نہیں پتا کہ ان کی میٹنگ میں کیا بات ہوئی لیکن ہمائی اکتر بھی ٹھیک ہے ہمائی اکتر صاحب بھی ٹھیک ہے تو نظرین ایج لوگ کی یہ مارکٹ ہے جہاں پہ ابھی ہم موجود ہیں اور لوگوں کا یہاں پہ راجش ہے کافی زیادہ خواتین بھی ہیں مرد اضرات بھی ہیں کیسے ہیں ہم ٹھیک چاہتے ہیں بھائی کیا حال ہے یہاں سے ہی ہیں؟ بالکل نہیں ہے کراچی سے کراچی سے ہیں؟ کیا حالات کی بہتری ہے یہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں؟ اچھا یہاں نو ڈاؤٹ فیل تو ہوا ہے خان صاحب کی گورنمنٹ کا تو نہیں پتا ہاں مگر یہ کہ کیونکہ ابھی انہیں ٹائم زیادہ نہیں ہوئے بگر یہ کہ لہور جب شہباز شریف صاحب نے کام کیا ہوگا یہاں پر تو اس کے حالے سے کافی چینج ڈیفرنٹ لگا بہتا اچھا لگا اس کمبہ ہے کراچی اسمیشلے ہیں؟ آپ یہاں کی ہے؟ آپ بھی کراچی کی ہے؟ اچھا لگ رہا ہے لہور آکے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے بہت مزا رہا ہے اچھی ڈیولپمنٹ ہے اچھی ڈیولپمنٹ ہے اچھی ڈیولپمنٹ ہے اچھا لگ رہا ہے بہت خوشی ہو رہا ہے بہت خوشی ہو رہا ہے آپ بتائیں جیسے لگا لو آرہا ہے بہت اچھا لگا ہے پھر میسیج دیں گے گے سندھ گورنمنٹ کو کچھ میں بھی مزے کی چیزیں ہونے چاہیے سندھ میں صفائی ہونے چاہیے اچھی اور اس طرح کے پڑھنے چاہیے بہت اچھی بہت خوشی ہے آپ کراچی سے آئے ہیں یہاں پر کہتے ہیں کہ صفائی ہونے چاہیے ہیں یہاں پہ صفی طرح مال اس طرح کا نہیں ہے کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں سبھی ہے ٹھیک ہے آپ ماشاللہ سے کھاتے بھی دے لگتے ہیں صحیح ہاں نہیں ہاں؟ کوئی فرزش بھی کیا کر رہے ہیں کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں یہ زمین دخواب دوبارہ ہو رہے جا رہے ہیں خواجہ ساد رفیک صاحب یا حمائے اختر صاحب کون جتے گا؟ وہ مشکل ہے خواجہ صاحب کو خواجہ صاحب خواجہ ساد رفیک صاحب ہی جیتیں گے اسلام علیکم جی بھائی کیسے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے مزے میں ہے مجھے پتائیں یہاں پہ زمین دخواب دوبارہ ہونے جا رہے ہیں خواجہ ساد رفیک صاحب اور حارون اختر صاحب کون جیتے ہیں؟ میرے خیال میں خواجہ ساد رفیک صاحب جیتے ہیں آپ نے اس کو ووٹ کرنا ہے؟ میں تو پی ٹی اے کو کرنا چاہتا ہوں اچھا؟ لیکن اس کے بابطل آپ سمجھ دیں کہ ہارجیں گے؟ وہ ہارجیں گے مجھا کیا اس نے؟ اس کے یہ کہ اس کی ہولڈنگ ہے اچھا اچھا وہ بھی یہاں کہ ہی ہیں لیکن مجھے ایک اور بات بتائیں کہ افران خان صاحب نے باندھا کیا تھا بلید اکبال صاحب سے پہلے نا کہ میں انہیں ٹکٹ دوں گا تو وہ بہتر نہیں تھے ہمائے اختر صاحب سے؟ دیکھیں بلید اکبال صاحب کو تو میں نہیں جانتا ہمائے اختر صاحب کو یعنی کہ کلکوں میں جانتا ہوں؟ اچھا یعنی یہ پہلے جو کینٹ کی ایریے میں لڑتے رہے نون لکی سیٹ سے تو وہ خان ہے اس طرح کر رہے ہیں آپ کو پھر بھی یہ لگتا کہ یہ ہارجیں گی تریکن صاحب آپ سیٹ کے کافی بوٹوں سے آ رہے گی سردنجی اب کافی بوٹوں سے آ رہے گی بوٹر ہیں تریکن صاحب کے لیکن اس کے باوجود کیا یہ رہے ہیں کہ ہارجیں گی باکستان تریکن صاحب بوٹ کس کو دے رہے ہیں اس دفعہ اینے وان تھرٹی ون پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی جید جے گی انشاءاللہ جید جے گی ولید اکبال صاحب کو یہ نہیں آنا چاہی گی تھا یہاں سے نہیں ان کو نہیں آنا چاہی جو کینٹی رہے گی بہتر ہوں بہتر ہیں اچھا جی بوٹ ان کا تریکن صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ ہمائی اکتر خان صاحب جو ہیں وہ بہتر کینٹیٹ اس اسلام دیکم باہدن کیسے اسلام دیکم ٹھیک تھا کیا آپ دوبارہ الیکشن ہونے جا رہا ہے زمنی کون جید رہا ہے پی ٹی آئی آپ نے وٹ پی ٹی آئی کو جین ہے انشاءاللہ اچھا ولید اکبال صاحب مگر کینٹیٹ ہوتے ہیں جو جالا بہتر بھی تھا نہیں اس کے بس بس بیسکلی چکر یہ تھا کہ اس نے جونسی نونہ جہنہ کے حلقے میں جونسی نے وہ پپولیٹی کس کی اچھا ہمائی اکتر صاحب جید جائے گی پر آہ وہ انشاءاللہ جید جائے ساتھ ریفک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو آگر آدم کا اس طرح نہیں وہ اسی طرح نہیں رہتے ہیں اچھا آپ کا بوڑ کس کہتے ہیں میرا تو پی ٹی آئی گئی پی ٹی آئی گئی پی ٹی آئی گئی جو فیدائی ڈیز ہیں ایک ہفتر ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا کس طرح کی بہم آمد صاحب جو چھوڑ کے گئے ہیں ملک کا حال اس کو ٹھیک کرتے کرتے بھی ٹائم لگے گا وہ آپ بھی سمجھدار ہیں ٹائم لگے گا انشاءاللہ ہوب ہے بہتر ہوگا انشاءاللہ اور آپ کیا سمجھتے ہیں جیتے ہیں کہ ہماری اختصان صاحب بائی ایلیکشن تو ہوتا ہی گورنمنٹ کے ہاں یہ بھی ایک بات ہے جی بائی ایلیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہی ہوتا ہے اور اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو رولنگ گورنمنٹ باتی ہے حکومت بکت ہوتی ہے وہ بائی ایلیکشن میں جیت جاتی ہوتی ہے تو دیکھیں بہرحال مقابلہ پڑا ٹف ہونے والا اس دفعہ بھی دونوں کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پورومید ہیں اپنے اپنی جویت کے لیے فارستاد رفک صاحب کہتے ہیں کہ میں جیتوں گا ہماری اختصان صاحب کہتے ہیں کہ میں جیتوں گا اور اچھے مارڈن سے جیتوں گا تو آئیے ہم کچھ اور لوگوں کے بات بھی جلتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کس کو جتوا رہے ہیں ہونے اسلام نے گنجا ہائیلند کی حسن تک GOT اللہ کی شکر آپ کے الکی میں دوبارہ الیکشن ہوگا ہمارے الکی میں ہو رہے ہیں اچھا وہ صادر کی طرف کی طرف صادر رفیک اور حمایو اSee کون جیتے گا وہیں جیتے گا جس کے پاس لاٹھی ہے آپ کا ووٹ لاٹھی والوں کے لئے جس کے پاس لاٹھی ہے وہی صحیح ہوگیا آپ بتائیں مہت میںện بھی لگ رہا کہ طریق ادھر دیجے کہ آپ کا ووٹ انہوں نے جتوا دی ہے تریکن صاحب کو میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ انتخاب دوبارہ ہونے جا رہے ہیں یہاں سے کون جیت رہے ہیں کس کو ووٹ کر رہے ہیں میرے تو علم میں نہیں یہاں پہ کون کھڑا لیکن پی ٹی کوئی جیتنا چاہیے فوجہ صاحب نون لکھ کے اور ہمائیو اختر خان صاحب ہے ہمائیو اختر صاحب کی جیتنا چاہیے آپ نے کس کو جتوا نا ہے ووٹ کس کو دینا ہے یار میں نے تو پی ٹی کوئی دیتا ہے دوست دیکھ لیں آپ دو دوست پر دو پاٹیاں کیا لگتا ہے آپ کو کیوں آپ نے کیوں موٹ دینا ہے فوجہ صاحب دیکھیں ہمارے الکے میں کافی فوجہ صاحب نے کام کروائے ہیں ہمائی وقت ساتھ تو ایک دفر نظر آتے پھر پانچ ساتھ دوبارہ آتے ہیں آپ بتائیں دیکھیں اب اس کو ٹائم ملے گا تو آئے گا نا پی ٹی آئی آئی ہے بھائی اب تو آگے بڑھاتے ہیں ابتدائی ڈیز ایک پہینے سے زیادہ ہو گیا کس طرح کی گفرمنٹ سے آنے خاطر ہیں سان صاحب کی تو گورنمنٹ میں یہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں بھی پکڑے ہوں ہیں پہلے تیس پہنٹیس ہاتھ تھا اب سترہ ہزار پر بل آیا ہے سامنے ہی شہوپ ہے تو کیسے ہر چیز پر مہنگائی کری جا رہے ہیں آپ مہنگائی جتنی بھی ہو رہی ہے نا مہنگائی ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے جو بوئے ہوئے ہیں اب وہ جوان ہو کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ نون لیگ کے تو بوئے ہوئے ہیں وہ آگے بڑھ گیا آ رہے ہیں اور مہنگائی کی بزا قرار دے رہی ہیں پچھلی گفرمنٹ کی پولیسیز کو تو دیکھیں بارحال کون جیتا ہے دو دوستے ایک نون لیگ کے سپورٹر ہے اور دوسرا پاکستان طریقہ انصاف کا جسی لکھنے کے لئے ہیں جیتا یہ جہدی کا پان کھانے کے لئے ہیں جیتا ہے بورڈ انشاءاللہ پیٹی ہے کیوں کیونکہ بس عمران خان کو چاہتے تھے وہ آگے 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 پیر یار یہ سسٹم ہے کسے ٹھیک کرنا ہے جب اس ٹھوڑی سی بندے کو مشکل لگتا ہے لیکن پھر بھی اب سسٹم ہے اسے ٹھیک تو کرنا ہے نا تو لیکن اب انشاءاللہ کریں گے خان صاحب جی بلکل پی ٹی آئی کو ووڈ دیں گے اس نے کرپشن کو بینکاب کیا ہے لوگوں کو سامنے خصوصاً شباز شریف اور نواز شریف کو ہم آئے وقتا خان سب جیتے ہیں گے انشاءاللہ ہمیں کون سا نولی کے باہر نکال دیں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے ہیں سر بلکل دونوں بھائی غلط کہہ رہے ہیں یہ نولی کا گھڑ ہے یہاں سے کیا کیسی ہو سکتا ہے سنے 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 سر ہمائیوں اختر یہاں سے کیسے جیت سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا لاہور میں نولیگ نے تنے کام کی ہے اتنی ورکنگ کی ہے سنے سنے آم انتخابات میں یہی سیٹھا رہے ہیں خالدہ صاحب سر وہ ہار نہیں کہ وہ ہرائے گئے ہیں کوئی دو سو اٹھائی سو ووڈ کا فرق ہوگا چلیں تھوڑا سی بھر کریں زیادہ نہیں آپ کو یہ امید ہے کہ خالدہ صاحب جیتے ہیں سر مجھے شورٹی ہے خالدہ صاحب جیتے ہیں نہیں جی بڑے پرومید ہیں یہ ان کو شورٹی ہے کہ جیتے ہیں کہ خالدہ صاحب کیا ہے کس کو ووڈ دے رہے ہیں نون لکٹ نون لکٹ کیوں کیونکہ میں شہر نہیں تو دیتے رہے ہیں توی وجہ دو ہو نا ووڈ دینے کیونکہ کام نظر آئے ہیں اچھا خان صاحب کی گورنمنٹ سے ہی نہیں چل رہی ہیں کہاں گورنٹ سے ہی چل رہی ہے مہنگائی نہیں دیکھ رہے ہیں آپ بیٹرول نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کیا وہ ابھی دو مہینے ہوئے ہیں صرف دو مہینے بھی نہیں ہوئے پورے ہاں دو مہینے بھی پورے نہیں ہوئے کتنا ہوگے ہیں بیٹرول آپ نے سمجھتے کہ ٹائم دینا چاہیی تھوڑا سا دو مہینے یار میرا خیال ہے کافی ہوتے ہیں اچھا ڈالر آپ کو لگ رہا کام ہوئے ہیں آپ تو آجتا ہستے ہی میرے خواہد کام ہوگا میں اوڈ میل لینے جاتا ہوں اچھا مطلب ٹیکسز آپ کہنے کے بڑھا دی ہیں سب اور لینے جی بوٹر آپ کہنے ہی خان صاحب لیکن اس کے باوجود پھر بھی گلا کر رہے ہیں کہ مہنگائی آپ نے بڑی زیادہ کر دی ہے ناصرین این اے 131 کا زمینی مارکہ ہے ہم نے آپ کو حالات دکھا دیئے ہیں الیکشن کی گہمہ گہمی آپ کو دکھا دی ہے عوام کرائے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے مختلف قسم کے لوگوں سے ہم نے آپ کو ملوا دیا ہے اور سب سے زیادہ ہم نے کینڈیڈیٹ سے بھی آپ کی ملاقات کرائے فاضح سادر رفیق صاحب بھی پور امید ہیں کہ وہ انتخاب جیتیں گے زفا اور وہ جو کے دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے ان کو ہرایا گیا اس بار وہ دعویٰ نہیں آنے دیں گے جبکہ دوسرے طرف بات کی جائے اگر پاکستان طریقہ انصاف کی کینڈیڈیٹ کی جو کہ پاکستان طریقہ انصاف میں نہیں ہے ہمارے اختر خان لیکن سیاست میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں پہلے کئی بار وہ ایمہ نے رہ چکے ہیں تو وہ بھی پور امید ہیں انہوں نے یہ الزام نکھایا کہ فاضح سادر رفیق صاحب جو ہیں وہ دھاندلی کریں گے اور اس کا پلان دنہوں نے ایک مرتب کر لیا کہ کس طرح فاضح سادر رفیق صاحب کو دھاندلی سے روکنا ہے برحال دونوں امیدوار جو ہیں وہ پور امید ہیں اور ہلکے کی عوام جو ہے ہلکے کی دونوں پارٹیز کے ووٹر جو ہیں وہ بھی پور امید ہیں کہ ان کی پارٹی جیتے گی اب یہ تو بغتی بتائے گا لیکن آپ نے ناظرین کرنا یہ ہے جو اس ہلکے سے تعلق کرتے ہیں یا دوسرا ہلکہ جو ہے لاؤر کے دو ہلکے ہیں جمند خواب میں آپ نے اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے اور ووٹ ضرور کاس کرنا ہے اپنے ہلکے کی مستطلیل کا اپنے فیصلہ کرنا ہے ہم آپ سم ملقات کریں گے انشاءاللہ اللہ اگرے پروگرام میں کس نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی